میں آپ کو آپ کی اجازت سے ایک بات ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں ایک اگر ججز کا اگر ججز کا یہ خیال ہے یار قیون صدیقی قیون صدیقی نہ سن لیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جب میں کر رہا تھا تیرہ ججز کے سامنے استخار محمد چوزی کا کیس تو جب ختم ہونے لگی بیعث تو ہمیں یہ اطلاع ملی دو دن پہلے اور میری نیکس ڈے فائنل آرگومنٹ سی انہوں نے کہا تھا نہیں وہ میری ذرا سن لیں اب وہ فائنل ڈے پہ ہمیں چودی استخار صاحب نے کہا ان کے کچھ وقیر ججز ان کو بتاتے تھے ان کے کلیگ سے انہوں نے کہا یہ فیصلہ ہو گیا ہے اب بڑا اچھا فیصلہ ہو گیا بڑا اچھا فیصلہ ہو گیا یہ فیصلہ آ رہا ہے کہہ لگے کیا میں نے کہا کیا کہ وہ کہتے ہیں بہال کر دیتے ہیں ججز سام کو اور بہال رکھتے ہیں ان کے خلاف ریفرنس کو پریزیڈنٹ آنسو وننر اور چیس جسٹس آنسو وننر یہ ون ون دونوں کے لیے کر لیتے ہیں کہ چیس جسٹس بہال ہو جائے گا اور ریفرنس اس کے ساتھ جو سپریم جیوٹیشن کانسل نے جس کو ہم نے چیلنج کیا تھا یہ رہ جائے گا میں نے کہا جی نہیں مجھے نہیں قبول میں نہیں ہوں ہی 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 ہیگے یہ میں دنیا کو بتا ہوں گا کہ یہ ہماری ڈیفیٹ ہو گئی ہے اگر یہ ہوگا دوسرے دن میں نے بیث کی تو آپ لوگوں نے سنی میں نے یہی کہا میں نے کہا جناب میں نے یہ نہیں کہا مجھے پتہ لگایا یا کچھ میں نے کہا جناب یہ ایک ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بات ہو اور بات یہ ہو کہ پریزیڈنٹ کو بھی کچھ دے دو اور چیف جسٹس کے بھی حوالے کچھ کر دو چیف جسٹس کو بٹھا دو اوپر اور چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس دبا کے چلا ہو اور جلدی جلدی اس کو کنویٹ کراؤ پر وہ بھی خوش اور وہ بھی خوش میں نے کہا سر there will be no half winner or half loser there has to be a winner if i don't want if i don't want win i lose why don't care آپ بھی تاریخ کے سامنے کہ دربار میں اور کٹیرے میں کھڑے ہیں میں اکیلا نہیں کھڑا آپ بھی کھڑے ہیں یہ میں سنانا چاہتا ہوں یہ کاروائی کا حصہ ہے اور میں نے ایک اور بات کی میں نے کہا یہ آپ کے دو طرف سابق جج صاحبان کی تصویریں لگی ہیں ہر جج نے اپنی تصویر خود سیلٹ کی اس کو کوئی نہیں کہا کہ آپ یہ بنوائیں یا وہ بنوائیں کسی نے ویگ میں بنائی ہے کسی نے روز میں بنائی ہے کسی نے ریلیکس بنائی ہے اپنی مرضی کی طرف میں نے کہا یہ جو تصویر جب نیکس لگنی ہے جو استخار محمد چودری کی لگنی ہے اس کی اپنی مرضی کی لگے گی آپ میرے خراف فیصلہ دیں یہاں وہ تصویر لگے گی چیف جسٹس کی جو گردن ایک مرور رہا ہے ایک انسپیکٹر میں وہاں لگوا ہوں گا یہ آپ بھی تاریخ کے کٹیرے میں کھڑے ہیں اور میں بھی تاریخ کے کٹیروں میں کھڑا ہوں اور میں اس تاریخ کو مسک نہیں ہونے دوں گا بھی تاریخ کے کٹیرے میں کھڑا ہوں گا اور میں بھی تاریخ کے کٹیرے میں کھڑا ہوں گا وہ سپیریر لوگ وہ فوجی ہیں ان کے ڈسپلن کا میں پابان دوں میری پروموشن میری بینیفیٹس مجھے اچھی پوسٹنگ مجھے نکالنا فوج کا سب ان کا تعلق ہے یہ کورٹس میں کیا ہے کورٹ وہ ہوتی ہے دالت وہ ہوتی ہے جس کو سیکیورٹی آف ٹینیور ہوئی لیگلی گیرنٹیڈ جس کو نکالنے کے پروسیڈر کے لیے آپ کو ایک پوری انکوائری کرنی پڑے جوڈیشل انکوائری ہو اس کو نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا کوالیفائیڈ ہو اب یہ یہ یہاں یہاں آپ فوجی ہیں فوجیوں کو بیتھا رہے ہیں عدالت فوجی اور عدالت یہ آپس میں ضد ہے they are not they are not acceptable فوجی ہو اب وہ اس کو جو حکم آ جائے گا وہ کرے گا میں نے سو کے قریب ٹرائلز کی ہیں فوجی داستوں سے جاہو داکھ کے ٹائم میں وہ کئی دفعہ مجھے بھی پکڑ کے ساتھ لے جاتے تھے بیس برکرز کا ٹیپلز بارٹی کے برکرز کا کیس ہوتا تھا مجھے بھی پکڑ گئے میں کہتا تھا میں فکیل ہوں کہتا ہے آپ بھی چلیں آپ کا نام لکھا ہے اس پرچ پہ وہ جو حاضرین والوں کی زیو اس پر پر پہ پکڑ کے لے جاتے ہیں کوئی ان میں یہ نہیں ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں پڑا اچھا کرتے ہیں میں آپ کو یہ کہوں انہوں نے سوات خالی کیا اور جنرل کیانی کو اس کی دعات دینی پڑت انہوں نے نورتھ وزیرستان میں وہ ضرب العزب کی جنرل راہیل براچہ میں تب بھی کہتا تھا کہ اس نے یہ باجوا صاحب کے بڑی کانٹروورسیز ہیں بڑی کانٹروورسیز پر انہوں نے جا کے جو وانہ اور ساری یہ ضرب رد الفساد کی اس کی دعات دینی پڑتی ہے اپنے سولجرز کا مرال بھی آپ رکھا وہاں شادتیں ہو رہی تھی بہت شادتیں ہو رہی بہت شادتیں ہوئی تو یہاں بھی فوج کو اور فوجی آئی کمان کو اور چیز صاحب کو اس طرف لگنا چاہیے اور اپنا فوکس اس طرف لکھنا چاہیے اور وہ ان کے لیے ایک بڑا امتحان بھی ہے اور اس میں ساری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اگر وہ اس پہ چلیں گے لیکن اگر وہ فوجی عدالتے لگائیں گے تو اس پہ پھوٹ پڑے گی اس پہ آئین کو دیکھا جائے گا آئین اجازت نہیں دیتا اور دیر ویل بی نو ہافوے ہاؤس کہ دونوں وینرز ہوں اور دونوں لوزرز ہوں دو نو کے عادی ان کو دے دو اور آدھا ہمیں خوش کر دو ہم آئے ہیں کہ یہاں فوجی عدالتے پاکستان میں سیویلین کو ٹرائی کرنے کے لیے نہیں لگ جائے اس آئین کے تحر آئین میں ترمیم کریں تو باہر بات ہے آئین میں ترمیم کر نہیں سکتے وہ الیکشن کے بعد ہوگی پھر کوئی مینڈٹ لے کے آ جائے گا تو پھر ہم بے باس ہیں ہم بے باس ہیں پھر وہ تو چو تھرڈ مجاورٹی تو یہ ہمارا کوئی انریزنبل سٹینڈ نہیں باٹ اگر عدالت یہ سمجھتی ہے یا کوئی چیف صاحب کے ذہن میں کسی نے ڈال دیا کہ وہ اپیل کا حق دے دیں فوجی وہی رہے وہ کرنل صاحب جو نہیں آٹھ سکتا سپیریئر آرڈر فوجی بھی وہی رہے پروسیکیوٹر بھی وہی رہے عدالت بھی وہی رہے وردی میں بیٹھا وہ اور پھر وکیلوں سے سیویین وکیلوں کو کیا میں نے اٹک میں دو ٹرائلز کیے اٹک کلے میں فیل جنرلز کوٹ مہاشر وہاں جو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے فیصلہ کنفرم کس نے کرنا ہوتا ہے فیصلہ کنفرم کرنے ہوتا ہے آرڈی چیز میں اس وقت تک وہ سنا بھی دیں کنوکشن گلٹی اس کو کنفرمیشن آرڈی چیز میں نہ جس نے بحث سنی نہ جس نے ملزموں کو دیکھا نہ جس نے کوئی اندازہ لگایا کہ یہ تو بیٹھارہ خریب یوں ہی پھس گیا لگتا ہے کوئی اس نے کیا اس نے یا اس کو ہر ملزم کے سامنے انڈورسڈ 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 یا نوٹ انڈور تو اس کے سامنے تو بحث بھی نہیں ہو رہی جس نے فائنل فیضا کرنے کوئی انڈورسڈ انڈورسڈ